بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹو مکینیک 3D چینل میں آپ کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم کلچ فری پلے ایڈجسٹ میٹ کرنا سیکھیں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں کلچ کی فری پلے ڈسٹرب ہونے سے بہت پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے اگر فری پلے بہت زیادہ ہو تو کلچ دبانے پر بھی موٹر سائیکل چلنے کی کوشش کرتی ہے اور گیر شپٹنگ میں چٹکے محسوس ہوتے ہیں اور اگر بہت کم یا نہ ہونے کے برابر فری پلے ہو تو اس سے پاور لاس ہوگا اور کلچ پلیٹس میں فرکشن بڑھ جائے گی نتیجتاً کلچ بہت جلدی ایکسپائر ہو جائے گا کلچ فری پلے کو کلچ لیور کے سرپ انناپیں یہ دس سے بیس میلی میٹر تک ہونی چاہیے مائنر فری پلے کلچ کیبل پر دیئے گئے نٹ کو ٹائٹ یا لوز کرنے سے کی جاتی اور مطلوبہ پوائنٹ پر لاک نٹ کو کس دیتے اگر یہاں سے ایڈجسٹمنٹ کرنے پر بھی مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہوں تو کلچ لیفٹر کور کو کھولیں گے اس کے لیے ایلن کی کا استعمال کریں گے کلچ کیبل کو مکمل لوز کر لیں گے لاک نٹ کو لوز کریں گے اور ایڈجسٹنگ سکریو کو بھی ایک چکر لوز کر لیں زیادہ لوز نہ کریں اب ایڈجسٹنگ سکریو کو دائیں جانب یا کلاک وائز آہستہ آہستہ گھومائیں جہاں رکاوٹ محسوس ہو وہاں رک جائیں اس رکاوٹ والے پوائنٹ سے کلچ ایڈجسٹنگ سکریو کو پنتالیس سے نوے ڈیگری تک واپس گھومائیں اور لاک نٹ کو کس دیں اب کلچ لیفٹر کور کو لگا دیں اور سکریو کس دیں اب کلچ فری پلے کو کیبل ایڈجسٹنگ نٹ کو گھومائیں اور لاک نٹ کس دیں نٹ کو کلاک وائز گھومانے سے فری پلے کم ہوگی اور انٹی کلاک وائز گھومانے سے زیادہ ہوگی مطلوبہ مقام پر لاک نٹ کو کس دیں موٹر سائیکل کو سٹارٹ کریں اور روڈ ٹیسٹ کریں امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ